بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے ہم پہلے پارٹ کو سالف کریں گے پھر ہم دوسرے پارٹ کو سالف کریں اب دیکھیں سٹوڈنٹ سالف کرنے کا بہت سیمپل سا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ایکویجن ون دے رکھیے اس کا کوفیشنٹ ہے زیڈ ایکویجن ٹو میں کوفیشنٹ ہے اس کا ٹو مائنس آئیوٹا زیڈ کا تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو کروس کر کے ایک دوسرے سے ملٹی بلا کر دیتے ہیں یعنی کہ 3 کو ایکویجن 2 سے ملٹی بلا کر دیتے ہیں اور 2 مائنس آئیوٹا کو ایکویجن 1 سے ملٹی بلا کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا زیڈ کا کوفیشنٹ سیم ہو جائے گا سبٹیٹ کریں گے زیڈ کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس و کی ویلیو آ جائے گی تو آئیے ہم یہ کام کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ لکھتے ہیں تاکہ آپ پہ بات سنجھے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں ملٹی پلائے 2 مائنس آئیوٹا 2 مائنس آئیوٹا سے ملٹی بلا کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 3 times 2 مائنس آئیوٹا into set ٹھیک ہے پھر 2 مائنس آئیوٹا ملٹی پلائے بائے 2 پلس آئیوٹا W یعنی کہ 2 مائنس آئیوٹا اس سے ہی ملٹی پلائے ہوگا اس سے ہی ملٹی پلائے ہوگا اور اس سے ہی ملٹی پلائے ہوگا تو آپ دیکھیں ہم نے ان دونوں سے ملٹی پلائے کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھی ملٹی پلائے کریں گے تو کیا ہوگا 2 مائنس آئیوٹا ملٹی پلائے بائے 11 مائنس آئیوٹا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایکوئیอน نمبر 1 کو 2 مائنس آئیوٹا سے ملٹی پلائے کر دیا جو کہ ایکوئیون نمبر 2 میں z کا کوفیشنٹ تھا اب ایکوئیون نمبر 1 میں z کا کوفیشنٹ کیا ہے 3 تو اس کو ہم ایکوئیون نمبر 2 سے ملٹی پلائے کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 3 times 2 مائنس آئیوٹا into z پھر ہم اس کو 3 سے مٹی بلا کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 3W اور پھر ہم اس کو 3 سے مٹی بلا کریں گے تو کیا ہو جائے گا 3 minus آئوٹا پلاس آئوٹا تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ویئنی نمبر 1 کو 2- آئوٹا سے مٹی بلا کر دیا اور ایک ویئنی نمبر 2 کو ہم نے 3 سے مٹی بلا کر دیا اور پھر ہم نے کیا کہا اس کو سبٹیٹ کر لیتے ہیں تو سبٹیٹ کرتے ہوئے ہم نے خاص خیال کیا رکھنا ہے سائن چینج ہو جائے گی سیکنڈ ایک ویجن کی یہ پلس سے تو مائنس ہو جائے گا یہ مائنس سے تو پلس ہو جائے گا یہ پلس سے تو مائنس ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیکٹر آپ کا کینسل آؤٹ ہو گیا تو اب آپ کو بس کیا بچ کیا 2 مائنس آئیوٹا 2 پلس آئیوٹا into w اور پھر پلس 3 اور یہاں پر آپ کے پاس کیا بچ کیا نمبر 1 2 مائنس آئیوٹا into 11 مائنس آئیوٹا اور مائنس 3 ٹائمز مائنس 1 پلس آئیوٹا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنس کے ہم نے کیا کیا ایک ویجن نمبر 1 کو 2 مائنس آئیوٹا سے اور ایک ویجن نمبر 2 کو ہم نے 3 سے ملٹیپلا کر دی یعنی کہ z کے جو کوفیشنٹ سے ان کو کراس کر کے دونوں سے ملٹیپلا کر کے سپٹیٹ کر لیا سائن ایک جیسی اندھو سپٹیٹ کریں گے سائن الگ الگے تو ایٹ کریں گے تو اب کیا صورتحال بن گئی تھوڑی سی کسی سیچویشن بہتر ہوگی اب دیکھ رہے ہیں a مائنس بی a پلس بی کس کی ایک ویجن ہوتا ہے a سکویر مائنس بی سکویر و اپنی جگہ رہے گا جب تک سیمپلیفائی نہیں ہو جاتا یہ دو ایک ویجنز ملٹیپلا ہو رہی ہیں تو ملٹیپلا کر دیتے ہیں 2 ملٹیپلا ہوگا 11 مائنس آئیوٹا سے پھر مائنس آئیوٹا ملٹیپلا ہوگا 11 مائنس آئیوٹا سے اور یہ کیا ہو گیا مائنس مائنس بلس 3 مائنس بلس مائنس 3 آئیوٹا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرینٹس کیا سیچویشن بن گئی ہمارے پاس یہ ہو گیا 4 اور یہ ہو گیا مائنس آئیوٹا سکویر و 3 و یہ 3 ہے اور اس کو ملٹیپلا کر رہے ہیں تو 11 مائنس آئیوٹا 22 ہو جائے گا پھر مائنس 2 آئیوٹا سے ملٹیپلا ہوگا تو مائنس 2 آئیوٹا ہو جائے گا مائنس پلس مائنس 11 کو آئیوٹا سے ملٹیپلا کر دیں گے تو یہ 11 آئیوٹا ہو جائے گا مائنس مائنس ہو گیا پلس تو یہ آئیوٹا انٹو آئیوٹا کیا ہو جائے گا آئیوٹا سکویر ہو جائے گا باقی سب چیزیں ایز اپنی جگہ رہے گی تو اب آئیے اسٹرینٹس دیکھتے ہیں کہ آگے فردر اس کو آئیوٹا سکویر کیا ہوتا ہے مائنس 1 کی ایکوال ہوتا ہے تو آئیے اگلے پیچ پر چلتے ہیں اوکے سٹرینٹس تو اب آئیے دیکھیں وہی شیط رکھ رہا ہوں آئیوٹا سکویر کی جگہ کیا ہوتا ہے مائنس 1 آئے گا آئیوٹا سکویر کی جگہ ہم نے مائنس 1 رکھ دیا و اپنی جگہ رہے گا پلس 3 و اپنی جگہ رہے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں 22 پھر یہ پلس 3 پھر دیکھتے ہیں آئیوٹا سکویر کی جگہ ہم نے مائنس 1 رکھیں گے باقی سب چیزیں اپنی جگہ از اٹس رہے گی کوئی چینج فیلحال نہیں کر رہے ایک ساتھ چینج کریں یہ ہم نے مائنس 1 رکھ دیا یہ پلس 3 ہو گیا اور یہ مائنس 3 آئیوٹا اپنی جگہ از اٹس رہے گا کوئی چینج نہیں کیا سوہ آئیوٹا سکویر کی جگہ مائنس 1 آئیوٹا سکویر کی جگہ کوئی چیز میسنگ نہیں ہے یہ ہو گیا مائنس مائنس پلس تو 4 پلس 1 کتنا ہوا 5 و یہ ہو گیا 3 و تو اب ریل پارٹ جو ہیں ان کو قریب کر لیجیے یہ 22 ہو گیا یہ مائنس 1 ہو گیا اور یہ پلس 3 ہو گیا باقی یہ مائنس 2 آئیوٹا مائنس 11 آئیوٹا مائنس 3 آئیوٹا اپنی جگہ ہم نے ریل کو ریل کی قریب کر لی اور امیجنری کو امیجنری یہ ہو گیا 8 و ہو گیا اب 22 اور 23 کتنا ہو گیا 25 25 میں اس سے 1 مائنس ہوا تو 24 بچ گیا تو یہ کتنا ہو گیا 11 12 13 اور 13 کتنا ہوا 16 تو یہ ہو گیا جی 16 آئیوٹا مائنس 2 مائنس 11 مائنس 3 سائن 1 جیسی ہوں تو اسی سائن کی ساتھ پلس کر لیتے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں سے 8 کامن نکل رہا ہے تو یہ ہو گیا 8 3s are 24 8 2s are 16 یہ میرے پاس 8 8 سے cancel ہو گیا تو یہ ہمارے پاس W کی value آگئی اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنس کے ہمارے پاس W کی value آگئی now now we have to put this value in equation number 1 or equation number 2 to get the value of the z here so we have to put this value in equation number 1 and the equation number 1 was 3z plus 2 iota into w equals to 11 minus iota یہ ہم equal number 1 کو لکھا ہے 3z plus 2 iota w 11 minus iota تو اب ہم کیا کریں گے ہم z کی value چاہیے تو z کی سے آئے گا we have to put the value w which is 3 minus 2 and iota یہ ہو گیا 11 minus iota again اب دیکھ رہے یہ 2 brackets multiply हो رہی ہیں تو ان کو multiply کر دیتے ہیں اور بعد shift کر لیں یا پہلے shift کر کر لیں آپ کی مرزی ہے 2 brackets کو کیسے multiply کر رہا رہو گیا iota into iota iota square equals to 11 minus this تو اب آپ دیکھ رہے ہیں students simplify ہو جائے گا question آئی ہم دیکھتے ہیں 3 z 6 minus 4 iota میں سے 3 iota نکلے گا تو minus iota بچ جائے گا minus 2 iota square kis equal ہوتا ہے minus 1 کی equal ہوتا ہے تو left میں ہے تو cancel ہو جائے گا یا shift کر کے cancel کر لیں it's up to you تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 6 minus minus plus 2 1 2 2 اور یہ ہمارے پاس ہو گیا 11 یہاں لکھ دیتے ہیں اس کو تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا 6 plus 2 8 that is equal to 11 تو 3 is equal to 11 minus 8 تو z کی value آگئی 3 3 3 سے cancel تو z کی value آگئی 1 تو آپ دیکھ رہے ہیں students z کی value 1 آگئی اور w کی value کی آگئی تھی 3 minus 2 iota تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کا answer آگیا یہ ہمارے پاس اس کے answer آگیا w اور z آگئی اس کے اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں okay the same situation here this is say equation number one this is say equation number two میں نے کیا کہا تھا z کے coefficients کو آپس میں interchange کریں اور دونوں سے multiply کر دیں تو کیا مطلب ہوا 3 minus iota equation number one سے multiply ہو جائے اور 2 سے multiply ہو جائے گا تو آئیے اور پھر اس کو چونکہ sine plus ہے تو دونوں طرف ہم کیا کرتے ہیں پھر subtract کر لیں گے یہ ہو جائے گا 3 minus iota کو multiply کرتے ہیں by equation number one اور two by equation number three and subtract اور دونوں کو کیا کر لیں گے subtract کی short form ہے سب تو اب آئیے اس کو multiply کر لیتے تو یہ ہو جائے گا 2 3 minus iota into set پھر آپ کے باز کیا ہے 3 minus iota 3 plus iota w دیکھیں 3 minus iota اس سے multiply ہوگا اس سے multiply ہوگا اور اس سے iota ٹھیک ہوگیا 3 minus iota multiply by this and then multiply by this پھر آئیے question number 2 میں 2 کو کس سے multiply کر نا ہے 2 سے سیچویشن here یہ ہوگیا آپ کے پاس minus 2 پھر iota پھر w پھر آپ نے 2 سے multiply کر دیا اس کو یعنی کہ یہ بھی 2 سے multiply ہوگا یہ بھی 2 سے multiply اور یہ بھی 2 سے multiply ہوگا and then we have to subtract these numbers here یہ plus ہے تو minus ہو جائے گا یہ minus ہے تو plus ہو جائے گا یہ plus ہے تو minus ہو جائے گا so this whole factor will cancel out to this factor اور یہ آپ کے پاس جو بچ کیا پہلے وہ لکھ el minus آئیوٹا ٹائمز 9 minus آئیوٹا minus 2 اگلے step میں ہم multiply کر دیں تو اب آئیے students اگلے page پہ چلتے ہیں ok students وہ sheet دیکھیں 3 کا square کیا ہو جائے گا 9 minus آئیوٹا square w 2 آئیوٹا اپنی جگہ رہے گا w اور یہاں پر اس multiply کر دیتے ہیں تو 3 9 27 minus 3 آئیوٹا 3 9 27 3 1 3 آئیوٹا اور یہ ہو گیا آپ کے پاس minus 9 آئیوٹا minus minus plus آئیوٹا square اور یہ minus minus plus 2 1 2 اور یہ minus 2 آئیوٹا 3 9 27 minus 3 آئیوٹا minus 9 آئیوٹا plus آئیوٹا square and minus minus plus okay students آئیوٹا square کس کی equal ہے minus 1 کی equal 20 28 27 27 سے 1 کو minus کیا 26 26 plus 2 28 ہو گیا 9 10 11 12 13 14 20 آئیوٹا minus 14 آئیوٹا یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں 2 5 10 2 1 2 2 پورٹی نائن آئیوٹا اور ڈیوارڈڈ بائی سکس پونٹی سکس اوکے سٹرینج تو یہ میرے پاس ڈبلیو کی ویلیو آگئی تو ناوی ہافٹو پٹ دس ویلیو ان ایکویجن نمبر وان اور ایکویجن نمبر ٹو تو اس کو ہم نے کیا وان میں یا ٹو میں پٹ کرتے ہیں اوکے سٹرینج تو دس ایکویجن نمبر وان تو ہم نے ڈبلیو کی جگہ ڈبلیو کی ویلیو رکھ دیتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کے پاس 3 آئیوٹا ڈبلیو کی جگہ ہم نے ڈبلیو کی ویلیو رکھ دی 63 minus 49 آئیوٹا and divided by 26 تو یہ میرے پاس آگیا 9 آئیوٹا اب سیم سیچویشن ہے ملٹی بلا کرتے ہیں اور سمبلیفائی کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 26 as it is again 3 multiply by 63 minus 49 آئیوٹا پھر plus آئیوٹا multiply by 63 minus 49 آئیوٹا دو بریکٹس کو جیسے multiply کرتے ہیں آپ نے ویسے ہی اس کو multiply کرنا ہے تو اب آئیے ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ میرے پاس آگیا 2z 26 remain same کوئی change نہیں آئے گا تو 63 کو آپ نے multiply کر دیا 3 سے یہ ہو گیا آپ کا 189 49 کو آپ نے multiply کر دیا 3 سے 147 آئیوٹا اب یہ ہو گیا 63 آئیوٹا اپنی جگہ رہے گا minus 49 آئیوٹا into آئیوٹا 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 سکوئے باقی سب کچھ as it is رہے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں students یہ ہو گیا 26 تو یہ مرپاس کیا آگیا 149 اب 147 میں سے آپ نے minus کیا 63 کو تو آپ بس answer آگیا minus 84 آئیوٹا پھر minus 49 آئیوٹا سکوئے کی جگہ آپ نے minus 1 پوٹ کر دیا so this is here 26 minus minus plus قریب کر لیتے ہیں ادھر یہ ہو جائے گا 49 minus 84 آئیوٹا equal to 9 minus آئیوٹا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 189 میں آپ نے plus کر دیا 49 تو آپ بس 238 ہو گیا 238 minus 84 آئیوٹا divided by 26 equals to 9 minus آئیوٹا 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 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سرین تھوڑا question simplify ہو گیا 234 minus آئیوٹا 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 آئیوٹا